ایسے وقت میں جب دیش کرونا وائرس سے سنگرش کر رہا ہے تب دیش کے کئی راجوں میں ایک اور حملہ ہوا ہے اور یہ حملہ ہے یہ حملہ کیا ہے ٹڈیوں نے جو بینہ بلائے مہمانوں کی طرح لاکھوں کرونوں کی سنکھیا میں ہمارے دیش میں پرویش کر چکے ہیں یا کہہ لیجئے کہ گھسپیٹ کر چکے ہیں بھارت میں ٹڈیوں کی یہ گھسپیٹ پاکستان کے ذریعے ہوئی ہے لیکن اس کی شروعات افریقہ سے ہوئی جہاں سے ٹڈیوں کی یہ جھنڈ یمن پہنچے اور پھر ایران سے ہوتے ہوئے اپریل کے مہینے میں پاکستان میں پہنچے پاکستان میں تباہی مچانے کے بعد راجستان اور گجرات کے راستے ٹڈیوں کی یہ جھنڈ بھارت میں داخل ہوئے اور اب اتر بھارت میں تباہی مچا رہے ہیں راجستان، گجرات، مہاراشتہ اور مدہ پردیش میں لاکھوں ہیکٹیئر فصل اور پیڑ پودوں کو نقصان پہنچانے کے بعد اب ان ٹڈیوں نے اتر پردیش میں بھی پرویش کر لیا ہے جنہوں نے لاکھوں ہیکٹیئر زمین پر فصلوں کو برباد کر دیا ہے راجستان میں ہی اب تک پانچ لاکھ ہیکٹیئر بھومی پر فصلوں کو نقصان ہو چکا ہے اور مدہ پردیش میں بھی سترہ زلوں میں کافی بربادی ہوئی ہے ویسے بھارت میں ٹڈیوں کا حملہ ایک وارشک آفت ہے مئی دوہزار انیس سے فروری دوہزار بیس تک ٹڈیوں کے دل دوہزار سے زیادہ بار بھارت میں گھسے تھے لیکن ٹڈیوں کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ ورش انیس سو تیرانوے میں ہوا تھا جب ایک سال میں قریب ایک سو بہتر بار ٹڈیوں کے الگ الگ جھنڈوں نے فصلوں اور ونسپتی کو نقصان پہنچائے تھا تب کھیتی کی تین لاکھ ہیکٹیئر سے زمین پر پاکی فصلوں کو ٹڈیوں نے برباد کر دیا تھا اور اب چھبیس سال بعد دیش پر ٹڈیوں کا اتنا بڑا حملہ ہوا ہے ہمارے پاس آج کئی جگہوں سے ٹڈیوں کے اس حملے کی تصویریں آئیں ہیں جن کے آدھار پر ہم نے ایک گراؤنڈ ریپورٹ آپ کے لئے تیار کی ہے جو آج ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو ٹڈیوں سے جوڑے ہر اس سوال کا جواب دیں گے جنہیں آپ یہ ریپورٹ دیکھنے کے بعد جاننا چاہیں گے ہوا میں اڑتی ٹڈییاں فصلوں پر چپکی ٹڈییاں دیواروں پر بیٹھی ٹڈییاں پیڑ کے تنے تک نہیں دکھ رہے دکھ رہی ہیں تو صرف ارسے ٹڈییاں لاکھوں کروڑوں کی سنخیہ میں اڑتی ٹڈیوں کے یہ دل کسانوں کے لئے آتنگوادیوں سے کم نہیں ہے راجرسان، مدیپردیش، گجرات اور مہاراش کے کئی زلوں میں ان ٹڈیوں نے آتنگ مچایا ہوا ہے پیڑ پودھوں کے پتے ہوں سب کھا جاتے ہیں کچھ ہی گھنٹوں میں پوری فصل چٹ کر جاتے ہیں اور یہ بہت تیجی سے موب کرتے ہیں سو سے ایک سو پچاس کلومیٹر پرتی دن یہ موب کر جاتے ہیں تو ابھی ایک ٹڈی دل آیا تھا دوسا تک تو اس لئے جنپد آگرہ میں ایلٹ جاری کیا گیا تھا چونکہ وہ ماتر ایک سو پچاس کلومیٹر آگرہ سے دور ہے تو اس لئے ہم نے جنپد میں ایلٹ جاری کیا تھا کہ سبھی لوگ سعودھان ہو جائیں بھارت میں سیرل اٹیک کرتے ٹڈیوں کے یہ دل ایران کے راستے پاکستان سے ہوتے ہوئے بھارت پہنچے ہیں جنہوں نے پہلے راجستان اور گجرات میں فصلوں کو نقصان پہنچایا صرف مہاراش اور مدی پردیش پہنچ کر ہی کہہ نہیں ڈھایا اب یہ اتر پردیش میں بھی آتنک مچا رہے ہیں پیڑ پودھوں اور فصلوں کے پتے پھول پھل بیج ہزاروں لاکھوں ٹڈیاں ایک ساتھ دھاوا بولتی ہیں اور چندی منٹوں میں سب کچھ برباد کر دیتی ہیں انہیں بھگانے کے لیے کسان کیٹ ناشکوں کا چھڑکاو کر رہے ہیں خالی پیت کا ٹڈیوں کو بھگانے کا پریاس کر رہے ہیں کئی جگہ پر کھیتوں میں دھووا کر کے بھی ٹڈیوں سے نجات پانی کی کوششیں کی جاری ہیں لیکن لاکھوں کروڑوں ٹڈیوں کے آگے یہ ساری کوششیں کچھ زیادہ اثر نہیں دکھا پا رہے ہیں راجسان میں تو ٹڈیوں نے گاؤں کے علاوہ شہروں میں بھی دھاوا بول دیا ہے جہاں کے سولہ زلے ٹڈیوں کے آتنگ سے پرابہت ہیں جیپور کے کئی رہائشری علاقوں میں تھے ٹڈیوں نے ایسے قبضہ کر لیا ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نکلنے تک میں ڈر رہے ہیں نرمے اور کپاس کی فصل میں بھاری نقصان کیا ہے ہم سرکار سے اور پرساسن سے یہ مانگ بھی کیے اور پرساسنگ لوگ جو ہیں وہ علاقے میں سروے بھی کر رہے ہیں نشجد روپ سے جو کسانوں کی فصلوں کا نقصان ہوئے یہ ٹڈیوں نے آت میں پکڑ رکھی ہے ہمارے درمے کے پوری 100% فصل ہے وہ برباد ہو گئی کسان ہم برباد ہو گئے ٹڈیوں کے ان اتھاس سوندر کی اٹیک کا بھی ایک تیہ پیٹرن ہوتا ہے جس کے وجہ سے بھارت میں تیزی سے یہ ایک کے بعد ایک کئی راجیوں کو اپنی چپیٹ میں لے چکے ہیں ٹڈیوں ایک دن میں 100 سے 200 کلومیٹر تک کی دوری تیہ کر لیتی ہیں یہ شام 6 بجے سے 8 بجے تک پیڑوں جھاڑیوں اور فصلوں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور صبح تک وہیں بیٹھے رہتے ہیں یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ان پر قابو پائے جا سکتا ہے ٹڈی ڈل کی مومنٹ ہے رات میں بلکل زیرو ہو جاتی ہے تو راتری میں وشام کرتی ہیں تو ہمارے نگرانی سمتی کے مادیم سے سترک رہنا اور کہاں پہ یہ بستے ہیں اس پہ موانٹرنگ کرنا نمبر ون اور دوسری بات وہاں پہ ان سارے گرام پنچائد پردان کے مادیم سے ہو یا ہمارے اگریگلچر ڈپارٹمنٹ کے مادیم سے ہو یا بارہ سرکار سے جو سات آٹ ٹیمز جو آئی ہے ان کے مادیم سے بھی ہو کیمیکل سپریئنگ کرنا ان ساری پیڑوں پہ اور اس کو مارنا دوسرا ہے یہ جو راتری وشام کرنے تک ان کی جو مومنٹ ہے ہمیں اس کو ٹریک کرنا وہ ہے ندی کے کنارے یا جھیل کے کنارے وہ ٹریک ہونے کے بعد وہاں پہ ہمارے نگرانی سمتیوں کو سترک رکھنا ٹیڈیوں کے ان حملوں کو روک پانے میں پرشاسن ناکام ہو رہا ہے کسان خود اپنے کھیتوں کو بچانے کی کوششیں تو کر رہے ہیں لیکن لاکھوں کروڑوں ٹیڈیوں کے حملے کو ناکام کرنا ان کے لیے بھی آسان نہیں ہے جانکاروں کو تو اب اس بات کا ڈر ستا رہا ہے کہ اگر اس سمسیہ پر جل قابو نہیں پایا گیا تو ٹیڈوں کے یہ جھنڈ دیش کی رازانی دلی پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں بیور ریپورٹ زی میڈیا یہ ریپورٹ دیکھنے کے بعد آپ کے مند میں یہ جاننے کی اتصکتہ ضرور ہوگی کہ آخر یہ ٹیڈیاں اتنی تباہی کیسے مچا سکتی ہیں یہ سمجھنے کے لیے آپ کو آج ٹیڈیوں کے بارے میں ہم کو جانکاری دیتے ہیں دنیا بھر میں ٹیڈیوں کی دس ہزار سے زیادہ پرجاتیاں ہیں بھارت میں اس وقت جو پرجاتی سکریہ ہے وہ ریگستانی ٹیڈیاں ہوتی ہیں ٹیڈیاں انٹارکٹیکا کو چھوڑ کر سبھی پرائیدیوپوں پر پائے جاتی ہیں سنیختراش کے خادیا اور کرشی سنگٹھن کے مطابق ٹیڈیاں دنیا کی دس فیصدی آبادی کی زندگی کو پرباوت کرتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں دنیا کا سب سے خطرناک کیٹ بھی آ جاتا ہے آسمان میں اڑتے ہوئے ٹیڈی دلوں میں دس ارب ٹیڈیاں تک ہو سکتی ہیں جو ایک دن میں تیرہ سے سولہ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے قریب دو سو کلومیٹر تک کا راستہ تیہ کر سکتی ہیں ایک سنٹی میٹر سے لے کر چار سنٹی میٹر لمبی ٹیڈیاں ہر دن اپنے وزن کے برابر یعنی قریب دو گرام کھانا کھا سکتی ہیں ایک ورک کلومیٹر میں پھیلا ٹیڈیوں کا جھونڈ ایک دن میں اتنا بھوجن کر سکتا ہے جتنے میں پینتیس ہزار لوگوں کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے ایک مادہ ٹیڈی اپنے جیون میں کم سے کم تین بار انڈے دیتی ہے اور ایک بار میں پچانوے سے ایک سو اٹھاون انڈے تک دے سکتی ہے ایک ٹیڈی کا جیون عام طور پر تین سے پانچ مہینے کا ہوتا ہے ٹیڈی دل کے نینترن کے لیے ان پر کیمیکلز کا چھڑکاو کیا جاتا ہے اور یہ سب تب ہوتا ہے جب شام کے وقت ٹیڈیاں ایک جگہ پر بیٹھ کر آرام کر رہی ہوتی ہیں ٹیڈیوں کا حملہ دنیا کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اس ورش ٹیڈیوں کے حملے تیزی سے بڑے ہیں ایسی بھی ریپورٹس ہیں کہ جن دیشوں میں بے موسم برسات ہوئی وہاں نمی پا کر ٹیڈیوں کی تعداد تیزی سے بڑتی ہے پچھلے کچھ مہینوں کے دوران دنیا کے ساٹھ سے زیادہ دیش ٹیڈی دلوں کے حملوں کو جہل چکے ہیں یا جہل رہے ہیں پاکستان تو ٹیڈیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی ستھی میں پہنچ گیا ہے جہاں اسے راشتری آپدہ غشت کیا جا چکا ہے اور اب بھارت میں بھی ٹیڈیوں کے حملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں